بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پر فرسٹے قربانی ہوتی ہے جیسے میرے ہاں بھی فرسٹے ہم قربان کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دو دن گوشت کھا کھا کے اب جو ہے نا وہ انڈ ہو جاتا ہے اور آج تھوڑا سا دال سبزی کچھ اس طرح کی دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن کیونکہ ابھی یہ عید کا سسلہ شروع ہوا ہے اور یہ جو آپ کہلیں کہ پورا ویکنڈ ہے لانگ ویکنڈ بھی ہے تو یہ سسلہ چلے گا اور بہت سائے گھروں میں بار بی کیو ہو چکا ہے بہت سارے گھروں میں تیاری ہے پھر دعوتیں اور یہ ایک خوبصورت جو آپ کہلیں کہ ہمارا تہوار ہے تو یہ بہت آپ کہلیں کہ مزہ آتا ہے آپ کہتے ہیں نا ہم کے ویسے تو آج کل ملنا بہت کم ہو گیا ہے لیکن شکر ہے ابھی بھی ان موقعوں پر جو ہے گیٹ ٹوگیدر سوتے ہیں بہن بھائی پوری فیاملی آپس میں رہتی ہے اور لمبا سا دستخان لگتا ہے جو کہ ہم بہت خوبصورتی ہیں ہمارے مذہب کی بھی اور ہمارے کلچر کی بھی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کوشش یہی ہماری ہونی چاہیے کہ دستخان پر بیٹھ کے کھائیں سنت طریقہ بھی یہی ہے اور ایک چیز اور دستخان سے مجھے یاد آئی کہ دستخان جب ہم بچھاتے ہیں اور اس کے اوپر جب کھانا کھایا جاتا ہے عمومن ہم تو کوارٹر پلیٹس رکھتے ہیں روٹی کے لیے اور تو اتنے زیادہ دستخان پر روٹی کے ذرات یا پیسز نہیں گرتے لیکن جو بھی ذرات یا روٹی کے پیسز وغیرہ دستخان پر گرتے ہیں اگر وہ آپ اٹھا کے کھائیں تو سنت بھی ہے اور اس سے جو ریسرج بھی سامنے آئی ہے کہ جو ہارٹ کا جو پرابلم ہوتا ہے ہارٹ اٹیک اور اس طرح کی جو والس بن ہونا اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی شفا رکھی ہے کہ آپ کی ہارٹ بیٹ اور آپ کی جو بھی ہارٹ کے ڈیزیز ہیں وہ کافی حد تک صحیح ہو جاتے ہیں تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی شفا ہے جو کہ سنت ہے تو بھارال جی آج ہم آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں آپ کا تھینکس کہنا چاہوں گا بہت سارے لوگوں نے ریسپیز ٹرائے کی ہیں ان کو پسند آئی ہیں سنوبر ہیں اور سنوبر کے ساتھ ساتھ ماریا ہیں پزل صاحب ہیں رحمان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میسز آیوب ہیں خاور ہیں اس کے ساتھ ساتھ سمائیاں ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس فیروزہ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں تو تمام لوگوں کا بہت شکریہ ہے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ ریسپیز کو پسند بھی کر رہے ہیں آج کی جو ریسپی ہے تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ جیسے ڈیلی ہم میری کوشش ہے کہ کچھ آپ کہنا چاہیے کہ یونیک اور اس کے ساتھ ساتھ کم بجٹ میں اور ایسی چیزیں جو گھر میں ایزلی آویلیبل ہوں وہ ساری چیزیں ہم میری کوشش ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تو آج ہم بنا رہے ہیں کیمہ آمشو کے کیمہ اب بگرائید پر جب جگہ جگہ مشینیں لگ جاتی ہیں اور کیمہ آپ فٹا فٹ نکلوا لیتے ہیں یا پھر چوپر میں بھی کر سکتے ہیں تو آج ہم بنائیں گے لگن کا کیمہ لگن کا کیمہ بسیکلی کیا ہے لگن جو ہے وہ ایک برطن کا نام ہے اور ایک آپ کہنے ہیں کہ بڑا سا پتیلہ ہوتا ہے لیکن اس کی ہائٹ بہت کم ہوتی ہے میرے پاس اس کا سبٹیٹیوٹ ہے تھوڑا سا موڈرن وے میں ہے یہ اس طرح کا ہوتا ہے اس برطن میں کی خاص بات کیا ہے ویسے لگن میں کہ یہ تو تھوڑا چھوٹا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اس کی ہائٹ کناروں کی ذرا کم ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے لگن کا لگن کہا جاتا ہے بسیکلی پہلے تمام بریانی کورما اس طرح کی ساری چیزیں اس طرح کی لگن میں ہی بنتی تھیں تو اور آج ہم اس میں بنائیں گے جناب کیمہ لگن کا کیمہ اچھا اب لگن کے کیمے کے لیے آپ کو جو چیزیں درکار ہیں وہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے اس میں ہمیں کچھ مسالہ پیسنا ہے اور کچھ مسالہ پساوہ ہم یوز کریں گے اچھا اس کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے ہمیں چاہیے کیمہ اب چاہے کیمہ مٹن کا ہو چاہے بیف کا ہو آپ کی مرضی ہے آپ کی چوائس ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں میرے پاس یہاں موجود ہے آدھا گلو بچیا کا کیمہ ٹھیک ہے آدھا کلو بچیا کے کیمے کے ساتھ ہم یوز کریں گے اس میں دہی دہی کے ساتھ ہی اب آ جائے گے تمام مسالے اور اس میں ہم یوز کریں گے جناب آپ دیکھ رہے ہیں سابو دھنیا میرے پاس موجود ہے سابو دھنیا کے ساتھ ہے سابو زیرہ کٹی ہوئی لال میرچ اس کے ساتھ ہرے مسالے میں ہرہ دھنیا ہے پودینہ ہے ہری میرچ ہے پیاز فرائے کر کے میں نے یہاں رکھے ہوئے ہیں اجوائیں ہیں ہمارے پاس اس کے ساتھ نمک ہم یوز کریں گے گرم مسالہ پاوڈر پسی ہوئی لال میرچ اور اس کے ساتھ ہے دھنیا پاوڈر اچھا اس کے علاوہ اب یہاں پر آ جائیے یہاں پر ہمیں کچھ ثابت گرم مسالہ بھی اس میں چاہیے اور ثابت گرم مسالے میں کیا کہ چاہیے وہ آپ دیکھ لیجئے آجا ثابت گرم مسالے میں ہم یوز کریں گے یہ موٹی والی بڑی الائچی ٹھیک ہے کالی الائچی موٹی والی بڑی الائچی اس کے ساتھ ہمیں چاہیے جائفل تھوڑی سی جواتری لانگ اور دالچینی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھئے اور چلیے جی یہاں پر یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں اب اس کا طریقے کار کیا ہے کس طرح سے کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا مسالہ جو ہے وہ پیسنا ہے تو پہلے ہم مسالے کا کام کر لیتے ہیں اور مسالے کو پیس لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں ہمیں ڈال رہا ہوں یہ موٹی والی الائچی بڑی الائچی یہ ہاں آپ نے یوز کرنا ہے آدھا کلو کیمے میں تین عدد ٹھیک ہے تین عدد موٹی بڑی الائچی اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں چھے عدد لانگ ٹھیک ہے جی چھے عدد لانگ ہم نے ڈال دی اس کے ساتھ سابت کالی مرچ تقریباً بارہ سے پندرہ عدد سابت کالی مرچ بارہ سے پندرہ عدد ہم نے ڈال دی جائفل اور جواتری تقریباً آپ کہہ لیں کہ ہاف ٹی سپون جائفل ہاف ٹی سپون جواتری یہ ہم ڈالیں گے تاکہ اسی میں ساری چیزیں پیس جائیں چلی یہ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس رہ گیا یہ ساری چیزیں ہو گئیں اب ہمیں چاہیے سابت دھنیا سابت دھنیا ہم یوز کریں گے دو کھانے کے جمچ زیرہ دو کھانے کے جمچ ٹھیک ہے کٹی ہوئی لال مرچ چلیں یہ تو بعد میں ہم ڈال دیں گے اجوائن چوتھائی چائے کی جمچ سے ہاف چائے کی جمچ ہاف چائے کی جمچ لکھ لیجئے آپ کو چاہیے اجوائن ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ڈال دی دوبارہ سے سن لیجئے ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں اٹ کی ہیں آدھا چائے کی جمچ ہم نے لیے ہے اس کے ساتھ ہم نے لے لیا ہے اس میں سابت دھنیا دو کھانے کے جمچ زیرہ دو کھانے کے جمچ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے لے لیا ہے تقریباً آدھی چائے کی جمچ جائفل آدھی چائے کی جمچ جواتری بارہ سے پندرہ عدد کالی مرچیں تین عدد موٹی الائچی اور چھے سے آٹھ عدد آپ لونگ ڈال لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کا مسالہ پیس لینا ہے چلی جی چلی اس کو ہم بیس لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس مسالہ پیس گیا ہے اس طرح سے موٹا موٹا ہم نے مسالے کو پیس لینا ہے اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہ مسالہ ہم ڈال دیں گے جناب اس کی میں اور یہ ابھی ہمارے پاس موٹی الائچی جو ہے وہ تھوڑی سی رہ گئی ہے اس کو ہم پیس لیں گے بہت زیادہ آپ نے اس کو فائن باریک نہیں کرنا ہے مسالے کو اسی طرح آپ نے موٹا موٹا رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈن ہو گیا اس کے بعد ہمیں چاہیے پیاس پیاس کو بھی ہم نے پیس لینا ہے پھرائے کیا ہوا پیاس اس کو اب آپ نے کیا کر لینا ہے پیس لینا ہے چلیے یہ ہمارے پاس پیاس بھی پیس گیا یہ بھی آ جائے گا اس میں چلیے جیے پیاس بھی ڈال دیا ہے اس کے ساتھ مسالہ پیس کے بھی ڈال دیا ہے اب باری ہے اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کرنے کی وہ بھی ہم ایڈ کرتے ہیں یہ پیاس میں نکال لوں ٹھیک ہے بہت سیمپل ریسپی ہے اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں کٹی ہوئی لال میرچ ٹھیک ہے کٹی ہوئی لال میرچ کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے نمک نمک کے ساتھ ہی اب اس میں ہم ایڈ کریں گے پیسا ہوا گرم مسالہ نمک ہم نے اپنے حساب سے آپ نے ڈالنا ہے کٹی ہوئی لال میرچ تقریباً ایک کھانے کا چمچ آپ ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ پیسی ہوئی لال میرچ ایک چائے کی چمچ کیونکہ ہم نے اس میں کٹی ہوئی لال میرچ بھی ڈالی ہے ایک کھانے کے چمچ اور پیسی ہوئی لال میرچ ہے ایک چائے کی چمچ دھنیا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ ٹھیک ہے اس کے بعد دہی تقریباً آدھا کپ کے قریب آدھا کلو کیمے میں دھی ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ سارے چیزیں ایڈ ہو گئی اب اس کو اچھے سے ہم نے کرنا ہے مکس اس کے ساتھ ساتھ ہی مکس کرتے وقت ہی آپ اس میں ایڈ کریں گے چھے کھانے کے چمچ اویل چھے کھانے کے چمچ اویل ڈال گیا ہے چلیے جناب یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں جی جناب ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید اور ساتھ ساتھ جناب آج ہم بنا رہے ہیں لگن کا کیمہ اور اچھا لگن کے کباب بھی بنتے ہیں اور کباب میں یہ ہوتا ہے کہ اب اسی کے ہاں اپنے کباب بنا لیے اور اس کو ہلکا سا ہم نے شیلو فرائے کر کے اور مسالے میں ڈال دیتے ہیں تو لگن کی کباب بن جاتے ہیں اور ایک جو آپ کہہ لیں کہ فرائے کباب بن سروٹ کی فرائے کباب جو ہے وہ بہت فیمس ہے اس کی ریکویسٹ بھی آ رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی اور اس کی ریسپی کافی حد تک ملتی جلتی ہے لیکن کچھ چیزیں اس میں چینج ہیں اور اس میں مین چیز کیا ہے اس میں ڈلتا ہے پپیتا اس کیمے میں پپیتا آپ نے دیکھا میں نے یوز نہیں کیا اور نہ اس میں یوز ہوتا ہے تو وہ ریسپی بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ ریکویسٹ آ رہی ہے بیکنگ کے حوالے سے تو بہت ساری ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے ایت کے حوالے سے گوشت کی بیکنگ کی ریسپی بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بس پرگرام دیکھتے رہنا ہے اور منڈے سے ہم واپس اپنے ٹائم پر آ جائیں گے یعنی کہ چھ بجے ٹھیک ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ساری کی ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بس اب اس وقت آپ نے اس کیمے میں جو ہم نے ساری کی ساری چیزیں ایٹ کی ہیں اس کو آپ نے اچھے سے کیا کر لینا ہے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے سے میں مکس کر رہا ہوں تاکہ سارا کا سارا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے کیمے میں میرینیٹ ہو جائے چلیے یہ ہمارے پاس کیمہ ہو گیا تیار اب باری ہے اس کو پکانے کی اور فلیم کو نورمل رکھیں گے چھے کھانے کے چمچ کے قریب ہم نے اوئل ڈال دیا تھا کیمے میں ٹھیک ہے چھے کھانے کے چمچ اوئل ہم نے کیمے میں ایٹ ہم نے کر دیا تھا اور اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے جسٹ تھوڑا سا اوئل تقریبا سمجھ لیجئے کہ چھے کھانے کے اس میں میں ہم ایٹ کر دیں گے اس طرح سے تھوڑ سے بڑے سائز بہت زیادہ باریک نہیں رکھنی ہے ہم 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 اور اس کا فلیور زرہ آئیل میں آ جائے چلیجے یہ تیسری بھی ہم نے آئٹ کر دی ہے بڑے سائز کی ہیں تو آپ دولے لیجی اثر وائز تین ہری مرچے یہ آپ نے ڈال دی اس کے ساتھ ہی پودینہ اور حردھنیا ٹھیک ہے پودینہ اور حردھنیا پودینہ آپ نے ڈالنا ہے تقریباً اس میں چوتھائی کا ٹھیک ہے تو یہ ون فورٹ کپ ہم نے پودینہ ڈال دیا ہے اور پودینہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح ڈنڈی کے ساتھ ہی آپ نے اس میں آئٹ کرنا ہے اور حردھنیا تقریباً چوتھائی کپ اس کو تھوڑا سا ہم جسٹ فرائے کریں گے تاکہ منٹ کا فلیور ہری مرچ کا فلیور حردھنیا کا فلیور جو ہے وہ ہمارے آئل میں آ جائے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں کیمہ ڈال کے ہلکی آنچ پر بس پکنے رکھ دیں گے تو ہمارے پاس لگن کا کیمہ جو ہے تیار ہو جائے گا بہت سیمبل سی ریسپی ہے لیکن فلیور بہت ڈیفرنٹ ہے جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آم شو کہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور اس کا بیسٹ کومبینیشن جو ہے وہ ہے جناب پراتھے کے ساتھ آپ اس کو پراتھے کے ساتھ بنائیے اگر آپ کے دعوت ہے تو آپ اس کو ایزا مین دش بھی رکھ سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ اس کا کومبینیشن بہت بیسٹ ہے اس کے ساتھ آپ کوئی بھی رائتہ چٹنی بھی سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بس یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پودینہ اور ہری مرچ اور ہرہ دھنیا اس کا کلر خراب نہ ہو بس اب ہم نے اس میں کیمہ ایٹ کر دینا ہے کیمہ ایٹ کر کے اچھے سے آپ نے اس کو کیمہ کو میکس کر دینا ہے تاکہ سارا کا سارا جو ارومہ ہے منٹ کا ہرہ دھنیا کا کورینڈر کا اور چلیز کا وہ کیمہ میں آ جائے اور یہ سارا پروسیجور میں نارمل ہیٹ پر کر رہا ہوں بہت زیادہ تیز نہیں رکھنی ہے آج نہ بہت زیادہ ہلکی رکھنی ہے اچھے سے اس کو آپ نے میکس کر دیا اور اب میکس کرنے کے بعد اس کو آپ اس طرح فلیٹ کر دیں لگن میں اور فلیٹ کرنے کے بعد اب اس کو ہم کیا کریں گے کور کر دیں گے تاکہ ہمارا کیمہ گل بھی جائے گا پانی بھی چھوڑے گا چلی لگن کا کیمہ جو ہے وہ ہو رہا ہے تیار اور آنچ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں اتنی آپ نے آنچ رکھنی ہے نارمل جسٹ ٹھیک ہے اتنی آپ نے آنچ رکھنی ہے اور اس کے اوپر اب آپ اس کو دم پر رکھیں مین جو آپ کہنے کے یہ کیمہ ہے دم میں ہی پک جائے گا کیونکہ ایک تو کیمہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کیمہ بہت جلدی دن ہو جاتا ہے اور اس کا ملہب کوکنگ ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے نارمل کوکنگ ٹائم ہے اچھا اب جب تک ہمارے پاس یہ کیمہ تیار ہو رہا ہے میں آپ کو ریکاب دے دیتا ہوں کیونکہ آج ریسپی کارڈ نہیں ہے تو چیزیں تھوڑی سی اس کی زیادہ ہیں لیکن تمام وہی چیزیں ہیں جو نارمل آپ گھر میں یوز کرتے ہیں اچھا اس کے لئے ہم نے ایک مسالہ پیسا تھا اس مسالے میں جو جو چیزیں آپ نے پیسنی ہیں وہ لکھ لیجئے دو کھانے کے چمج آپ لیں گے زیرا ٹھیک ہے دو کھانے کے چمج زیرہ زیرے کے آپ نے لینے ہیں دو کھانے کے چمج آپ لیں گے ثابت دھنیا آدھی چائے کی چمج اجوائن چوتھائی چائے کی چمج سے ہاف ٹی سپون آدھی چائے کی چمج تک آپ لیں گے جائفل اور جوہتری ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ لیں گے چھے عدد لاؤں ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ لیں گے بارہ عدد بارہ سے پندرہ عدد ثابت کالی مرچیں اس کے ساتھ ہی آپ لے لیں گے یہ آپ نے لے لیا اس کے ساتھ لاؤں بھی ڈال دیا آپ نے کالی بڑی موٹی کالی الائچی تین عدد وہ آپ اس میں اٹھ کریں گے اور ان تمام چیزوں کو موٹا موٹا بلنڈر میں پیس لیں گے ٹھیک ہے اور پیسنے کے بعد کیا کرنا ہے ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہے بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے ویلکم بیک جی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لذت پیدست اور اید سپیشل اور اید کے تینوں دن ہم آپ کے ساتھ رہے اور اس ساتھ میں ہم نے آپ کے ساتھ بہت ساری یعنی بہت ساری سے بڑا تین ریسپیز شیئر کی آج ہماری تھرڈ ریسپی ہے اور آپ لوگ نے اس کو پسند کیا پرگرام کو دیکھا ٹائم نکال کے اس کے لئے بہت شکریہ کیونکہ یہ اید ایسی ہے کہ اس پر بہت کم موقع رہتا ہے ٹی وی دیکھنے کا کیونکہ پہلے بریک فاس پھر اس کے بعد اید کی تیاری پھر قربانی پھر اس کے ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں گوشت کلیجی اس کی تیاری پھر گوشت کو ساف کرنا کرنا تو بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ ٹائم کو نکالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس لئے اسپیشلی بہت شکریہ کہ آپ نے میرے شوز کو دیکھیں اور نہ صرف دیکھیں آپ لوگ نے ریسپیز بنائی اور اس کو پسند کیا اس کے لئے بہت شکریہ اچھا جی اب ہمارے پاس لگن کا جو کیمہ ہے اس کو ہم ذرا چیک کر لیتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتا دیا تھا آنچ کتنی رکھنی ہے اور آپ یہ دیکھیں کیمہ نے اپنے جوسس بھی چھوڑ دیئے تھے اچھا جیسے کل میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ کیمہ کو جب کیمہ بن کے آ جائے کیمہ آپ نے بنوا لیا تو آپ نے کیمہ کو دھونا نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیشہ یاد رکھے گا اور اسپیشلی سیخ کباب وغیرہ گولہ کباب بنا رہے ہیں تو آپ نے کیمہ کو دھونا نہیں ہے اگر دھو دیا تو پھر وہ سیخوں سے گرنا شروع ہو جائیں گے بہت سارے لوگوں نے کل بھی مجھے میسیج آئے فون آئے کہ جی سیخ کباب ہمارے سیخ پر ٹھہر رکھتے نہیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے ایک تو یہ کہ آپ لوگ کیمہ دھو لیتے ہیں کیمہ دھوتے نہیں ہیں آپ گوشت کا پیس دھو کے وہ آپ بچھر کو بھیجیں یا اپنی مچین میں ڈالیں اور کیمہ جب بن گیا اگر اس کو آپ نے دھو دیا اس میں پانی آ گیا تو پھر وہ رکے گا نہیں ٹھیک ہے دوسری چیز آپ لوگ سیخ کباب میں بھی پپیتہ ڈالتے ہیں کیوں کیمہ میں پپیتہ نہیں ڈالنا آپ نے سیخ کباب میں کبھی بھی پپیتہ نہیں ڈالتا پپیتہ ڈالتا ہے گلاوٹ لانے کے لیے تو جب اس میں گلاوٹ آ جائے گی سیخ کباب پر تو نیچرلی سی بات ہے وہ سیخ پر نہیں رکے گا وہ گھر جائے گا تو ہمیشہ جا سکیں سیخ کباب میں کبھی بھی جو ہے پپیتہ نہیں ڈالتا اچھا ایک چیز اور کل آئی تھی کہ اربن ترکہ کے حوالے سے کہ اربن ترکہ میں جو سیخ کباب ہیں اور ریشمی کباب اس کی ریسپی ضرور بتائیں انشاءاللہ میں ضرور بتا دوں گا ریشمی کباب تو آپ کو پتا ہے کہ چکن سے بنتا ہے تو وہ ہم تھوڑا آگے لے جائیں گے سیخ کباب میں آپ کو ضرور بتا دوں گا اچھا ایک اور چیز کہ آپ نے سیخ کباب کی جو سیخ ہے وہ ہوتی ہے چکور سیخ میں چیک کرتا ہوں اگر میرے پاس ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں نہیں تو پھر جس دن ہم بنائیں گے اس دن میں آپ کو دکھا دوں گا نہیں ابھی میرے پاس نہیں ہے اچھا چکور سیخ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر سیخ کباب لگتے ہیں اگر آپ فلیڈ سیخ پر لگائیں گے یہ عمومن چکن تکہ بوٹی کی جو سیخ ہوتی ہے راؤنڈ ہوتی ہے اس پہ آپ لگائیں گے تو سیخ کباب گر جائیں گے نہیں ٹھہریں گے اس کے بعد کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ریسٹورنٹ میں جیسے اربن ترکہ میں بھی یا کہیں کے بھی سیخ کباب کھاتے ہیں اس کے وہ مارکس ہوتے ہیں فنگر کے مارکس ہوتے ہیں تو وہ سیخ پر دلتے ہیں تاکہ اس سے اس کی بائنڈنگ آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹ چھوٹی سی ٹپس ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے لگن کا کیمہ ہمارے پاس سیار ہو رہا ہے اچھا اس سٹیج پر اب میں کیا کروں گا اس میں فلیم کو میں نے تھوڑا سا مزید سلو کر دیا ہے اور ہم اس میں چک لیں گے چائے آگئی اور اس میں ہم چک لیں گے جناب کیمہ کہ صحیح ہے اور جہنا میرے سامنے بیٹھ کے چائے پی جاری ہے اور نمک ڈال دیتے ہیں ہم تھوڑا نمک ذرا سمجھے کم لگ رہا تھا ادرویس یہ بے دلکل تیار ہے اچھا اب اس میں آپ کے پاس چوائیس ہے اگر آپ اس میں لیمون لیمون ڈالنا چاہیں تو آپ لیمون ڈال تکتے ہیں چلیے یہ ہو گیا ہمارے پاس تیار اور میں نے جیسے شروع میں بتایا مزیدار سے پراتھے لچے والے پراتھے بنائیں اس کے ساتھ میں دیکھے آپ کو پراتھے سکھائیں میں وہ بنائیں یا کوئی بھی سورٹ آف پراتھا آپ بنا کے سرف کر سکتے ہیں اچھا اور جیسے میں نے بتایا لیمون کے آپ کے پاس چوائیس ہے کہ لیمون ڈالنا چاہیں تو آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں میں چیک کرتا ہوں کہ نہیں ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے چلیے ریسپی ہم آئے پاس ہو گئے یہ کمپلیٹ اور اس کو اب ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں لگن کا کیمہ چلیے اب اس کو یہ دن ہے اور عدیل بھائی ہمارے چائے ایسے پیریں جیسے شربت ہوتا تھا شربت جس کیاں لے لے کے چائے پیریں چلیے یہ ہو گیا ہمارے پاس ریڈی اور جیسے میں نے بتایا آپ کو شروع میں کہ بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے ٹائم ہوا باباس کتنا ہے جی پوچھ کے بتا دی جی چلیے یہ ہمارے پاس ہو گیا ریڈی اور کچھ آپ کے میسیجز ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک دفعہ پھر میں ریکیاب دے دوں گا تاکہ کوئی بھی کنفیجن نہ رہے اور پھر بھی اگر کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو شام میں آپ پرگرام کو ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا اوریجنل ٹائم ہے پرگرام کا اس ٹائمنگ میں پرگرام کو آپ ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ چاہیں تو تھوڑا سا ہرادھانیا ہلکا سا آپ ایٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں ٹھیک ہے ہرادھانیا ایٹ کر دیا اس کے بعد اس پر ہم ایٹ کریں گے جناب تھوڑا سا چھوٹا سا پیاز لے لیتے ہیں اور اس کو ہم رنگ میں کٹ لیں گے یہ سارے چیزیں جسٹ آپ کہلیں کے پریزنٹیشن ہے آپ کی چوائس ہے ٹھیک ہے اور آپ چاہیں تو اس کے اوپر سرکے والا پیاز بھی رکھ سکتے ہیں سرکے والی ہری مرچیں آپ رکھ سکتے ہیں تو میں تھوڑا سا اس میں راؤنڈ پیاز کا استعمال کر دوں گا چلی یہ اس طرح سے آپ رنگ کھول لیں چلنج چلنج اس طرح سے تھوڑے سے آپ رنگز اس پر آٹ کر دیجئے اور لیمون میں نے آپ کو بتا دیا ہے چوائس ہے لیمون کا تھوڑا سا لیمون اسکیوز کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں چلی ہمارے پاس الحمدللہ ریسپی کمپلیٹ ہے اس کو ٹیبل پر لے چلتے ہیں اور وہاں پہ آرام سے بیٹھ کے پھر ہم آپ کو ریکیپ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سرف کرتے ہیں ٹیبل پر چلی آجے گے ایک ہی ریسپی اس لئے میں رکھ رہا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں ٹائم ذرا ہمارے پاس شورٹ ہے تو اس لئے میں نے ایک ہی ریسپی رکھی تھی آج پلان میں کر رہا تھا اس کے ساتھ پراتھ ہے لیکن کیونکہ ٹائم بہت شورٹ ہے اس وجہ سے ہم دو ریسپیس پہ نہیں آ پا رہے انشاءاللہ جیسے ہی ریگولر شو ہمارا منڈے سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا تو پھر آپ دو یا تین ریسپیس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوا کرے گی اچھا جی ساتھ ہی میں آپ کو ریکیپ بھی دے رہا تھا اور ریکیپ میں میں نے آپ کو سارے مسالے بتا دیئے تھے کہ آپ نے کون کون سے مسالے پیسنے ہیں ٹھیک ہے وہ تمام مسالے آپ نے پیس لئے تھے پیسنے کے بعد دوبارہ سے میں بتا رہتا ہوں دو کھانے کے چمچ زیرہ دو کھانے کے چمچ سابود دھنیا تقریباً آدھی چائے کی چمچ جائفل اور جواتری بارہ عدد آپ نے ڈالنے ہیں کالی مرچ ثابت کالی مرچ ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ اس میں اٹ کریں گے تین عدد موٹی والی بڑی الائچی ٹھیک ہے جی چھے عدد لونگ ٹھیک ہے اور آدھی چائے کی چمچ اجوائن یہ تمام چیزیں ڈال کے اور آپ نے کیا کیا اس کو آپ نے پیس لیا پیسنے کے باد یہ مسالہ آپ نے ڈیو خوٹ کر دینا ہے کیمے میں کیمے میں اٹ کر دیجئے کیمے میں اٹ کرنے کے بعد اس میں آپ ڈالیں גے کٹی ہوئی لال مرج ایک کھانے کا چمچ پٹی ہوئی لال مرج ایک چائے کی چمچ گرم مسالہ پاؤڈر ٹھیک ہے گرم مسالہ پاؤڈر آپ نے ڈالنا ہے ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ ٹھیک ہے دہیں تقریباً آپ اس میں آٹ کر دیں گے آدھا کپ ٹھیک ہے جی یہ سارے کی ساری چیزیں آپ نے آٹ کر دینی ہے کیمے میں اور اس کیمے کو چھے کھانے کی چمچ اوئل ڈال کے خوب اچھے سے مکس کر دیجئے مکس کرنے کے بعد آپ نے پین لے لینا ہے یعنی کہ لگن لے لینا ہے لگن میں آپ نے ڈالنا ہے تقریباً اگین چار سے چھے کھانے کی چمچ اوئل تو ٹوٹل اوئل جو ہے وہ ہمارے پاس ہو جائے گا آدھا کپ اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے کٹی ہوئی ہری مرچ تقریباً تین عدد ہرہ دھنیا چوتھائی کپ اور پودینہ ہاپ کپ ڈال کے اس کو اچھے سے سوڑا سا فرائے کر لیں تاکہ ہری مرچ پودینہ اور ہری دھنیا کا جو فلیور ہے اروما ہے وہ سارا اوئل میں آ جائے اس کے بعد آپ کیمہ ڈال دیجئے کیمہ ڈال کے مکس کرنے کے بعد ہلکی آج پہ اس کو ڈم دے دیجئے پندرہ منٹ میں آپ کا یہ کیمہ ہو جائے گا تیار ٹھیک ہے ڈم پہ رکھ دیجئے اس کے بعد جب کیمہ آپ دیکھیں گے گل جائے گا اس کو آپ نکال لیں گے اور اس کو آپ اوپر سے چاہیں تو لیمن ڈال سکتے ہیں نہیں تو نہ ڈالیں پیاس کے رنگ کے ساتھ ہلکے سے ہری دھنیا کے ساتھ اس کو گارنشنگ کیجئے اور اس طرح سے یہ ہو جائے گا تیار مجھے امید ہے آج کی ریسپی بھی جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے آپ کو پسند آئے گی اور اپنی ایت پر بنائی جو میں نے آپ کو سکھائی ہے کوئی بھی میری ریسپیز اگر آپ ٹرائے کر رہے ہیں تو آپ ہمیں ہمارا پیج facebook.com لذت ویدست پر سینڈ کیجئے یہاں ہم آپ کو دکھائیں گے اور جس کی بیسٹ آپ کہہ لیجئے کہ ریسپی ہمیں لگی انچاللہ ہم اس کو اپنے پرگرام میں بھی بلائیں گے ٹھیک ہے جی اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لینے کا ٹائم بھی آ چکا ہے اس امید کے ساتھ کہ اپنا آپ بہت خیال رکھئے گا اور اوور ایٹنگ مت کیجئے گا کیونکہ کہیں اب دعوتیں شروع ہوں گی ٹکہ اور چانپیں اور یہ سب تو اپنے صحت کو دیکھتے ہوئے اسٹمک کو دیکھتے ہوئے کھائیے گا اور اپنا خیال رکھئے گا مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ سے ہوگی ملاقات اپنے نیکس پرگرام میں چھے بچ کے پانچ منٹ پہ لائف اجازت دیجئے گا